مدیل آخ بورا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے تم اس بندے پہ دہشتگردی کا پرچہ کر رہے ہیں جس نے ساری دنیا میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان دہشتگرد قوم نہیں ہے تم اس بندے پہ دہشتگردی کر رہے ہیں جس بندے نے ہمیشہ یہ بتایا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے آپ لوگوں کی ویوز لوگوں کو بتائیں نا کہ لوگ کہنا کیا جاتے ہیں آپ الیکشن کر رہے ہیں یقین جانے ان کی زمانتیں ضبط ہو جانے ہیں بات کرتے ہیں کیا کہیں گے بھائی منان خان کو مائنس ون کرنے کے لیے پوری کوششت کی جا رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مدیل آخ بورا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ لیے یہ چوتھی پانچویں پیشی ہے سب سے پہلے میں اپنے لیڈر کی دلیری کو درواتوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی پیشی ہوئی ہے عدالت عظمان خان صاحب کو بلایا ہے اور یہ عدالت نے جب دہشتگردی عدالت نے خان صاحب کو بلایا ہے تو خان صاحب خود پیش ہوئے ہیں نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری پسٹلیوں میں درد ہے نہ کہا میرے سر میں درد ہے نہ کہا مجھے کوئی نیجی بسروف یاد کی وجہ سے میں نہیں آسکتا خان صاحب نے ہمیشہ عدالت کا اعترام کی ہے چونکہ ہمیں سب پاکستانیوں کو کرنا چاہیے وہ ہمارے لئے ایک مثال قائم کر رہے ہیں کہ جب بھی عدالت بلائے آپ کو کوٹ جانا ہے کوٹ جا کے دلائل دینے ہیں وہ ایک علیدہ بات ہے اگر خان صاحب کہتے ہیں مجھے روشن پیانے دیں تو ججیز ہمارے لئے قابل ساتھ اعترام انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں آنے دیا جا سکتا اور ابو کلا کی بحث جاری رہی آج آپ کو بتاتا جلو کہ میری بھی آدم سوادی صاحب سے بات ہوئی تھی تو حکومتی جو وکیل تھی ان کے بعد تیاری نہیں تھی انہوں نے ڈیٹ مانگی آج کی کہ ہمیں پلیز نیکس ڈیٹ دی جائے تو یہ انشاءاللہ وہ بات وہی ہے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کی دعا سے خان صاحب سرگھرو ہوں گے ارے تم اس بندے پہ دہشتگردی کا پرچہ کر رہے جس نے ساری دنیا میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان دہشتگرد قوم نہیں ہے تم اس بندے پہ دہشتگردی کر رہے جس بندے نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے مسلمان جو ہے وہ دہشتگرد نہیں ہے تم کس طرح کے تم نے ہر طرح کا جو ہے پروپرگنڈا کیا ہر طرح کی تم نے سیچویشن کریڈ کی کہ کسی طرح سے خان صاحب کو تم جو ہے وہ پارٹسائیڈ کر سکو لیکن تمہاری ہر تدبیر جو ہے وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے فیل ہوگی کیونکہ ایک جو ہے وہ فیصلہ تم کرتے اور ایک فیصلہ میرا رب کرتا ہے اور جو رب کرتا ہے وہ بہت بہتر نہیں وہ بہت بہترین کرتا ہے ہماری تمانائے نیک تمانائے خان صاحب کے ساتھ آپ آئیں الیکشن لڑنے لڑ لیں نا آپ آپ کیوں نہیں الیکشن لڑ لیں ابھی آپ خان کو جو ہے مائنس ون کریں کیسے آپ مائنس ون کر سکتے ہیں خان کو میرے بھائی اس کے بعد آپشن کیا بچے کی عوام کے پاس آپ عوام کے پاس جا کے بھی آپ تو خیر میں سیادہ ورکنگ کرتے ہیں ہم تو خان کے ادنا سے جو ہے وہ ورکر ہیں آپ ہر جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ نہیں بھی پہنچ سکتے ہیں میڈیا وہاں پہ پہ پہنچتا ہے آپ لوگوں کے ویوز لوگوں کو بتائیں کہ لوگ کہنا کہ جاتے ہیں آپ الیکشن کریں یقین جانے ان کی زمانتے ضبط ہو جانے ہیں ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہوا کیا ہے کیوں کہ آج سے پہلے دو پارٹی ہوتی تھی نونلی کہتی تھی پیپل پارٹی چور ہے پیپل پارٹی کہتی تھی نونلی چور ہے اور عام لوگوں کو یہ چورن بیچ کے تو یہ ہے جو اپنی اقتدار میں آ جاتے تھے ایک اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تھا دوسرا جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھ جاتا تھا آج سے دس سال پہلے بارہ سال پہلے خان نے کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے اگر میری گورنمنٹ آئی تو اے پاکستانیوں تم دیکھو گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سب ہی کٹھے ہو جائیں گے اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ہی کٹھے ہو گئے یہ لوگ جو چور داکو لٹے رہے اس ملک کو کھا رہے تھے وہ سارے ایک جگہ بھی کٹھے ہو گئے اور ایک مردے کلندر مردے مجاہد کھڑا ہے لیکن وہ اکیلہ نہیں ہے بائیس کروڑ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی ہماری ہوئے جو بائیس سال سے لے کر بتی سال تک یہ جائے تو ساٹھ فیصد تو اس کے ساتھ ہے بھائی تم الیکشن کیوں نہیں کرا رہے نو الکوں میں الیکشن کا تم نے کہا میرا خان اکیلہ تین الکوں میں تم بلو رانی کو کھڑا کرو تین الکوں میں بلانے ڈیزل کو کھڑا کرو تین الکوں میں تم شباز شریف خود آجو یقین جانا تم لوگوں کی زمانتے ثبت ہو جائیں گی یہ اس وقت فلڈ کا جو ہمیں ڈونیشن دی جاری ہیں آپ کو بتاتے ہیں جلو دو کم ستر تیارے ٹرک نہیں شہزور نہیں تیارے تیارے میں کتنے ٹن مال آتے ہیں آپ کو ہی بتا ہے اور عوام کو ہی بتا ہے کہاں میں یہ سمان لوگ عوام رول رہی ہے میں پرسن ڈی جی خان سے واپس آئے وجہاں وہ حالات ہیں لوگوں کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور ہم میں اور پھٹواریوں میں فرق ہی ہے کہ جہاں پہ ہم کئی دیکھتے ہیں کہ اچھا کام نہیں رہا تو ہم اس کو جو ہے پوائنٹ آٹ کرتے ہیں میری وزیر اللہ پنجاب سے گزاری شہگ پرویز علی صاحب عوام کے حالات درست نہیں ہے ڈی جی خان میں میں کل پرسن واپس آیا ہوں آپ پولیز تونسہ شریف پہ ڈی جی خان میں اپنی ٹیم کو بھیجیں یا جو آپ کے جو ہے وہ صاحب اقتدار کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے ان کو بھیجیں عوام کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے عوام کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے میڈیسنز نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پنجاب کی ٹیم کو بھیجیں تاکہ وہاں پہ جا گئے ریلیف کا کیمپ جو ہے وہ آپ لوگ لگائیں اور لوگوں کو ریلیف دی جائے باقی گورنمنٹ سے میرا یہی کہنا ہے کہ ہوش کے ناکن لو جو تمہیں ڈونیشن دینے ہیں یو آئین کا جنرل سیکرٹری آئیو ہے اور یہ اس کو کہا رہا ہے قسم سے ہم چوری نہیں کریں گے تمہارے پیسے تو ہم لوگوں پہ لگائیں گے یہ تو تمہارا وقار ہے یہ تو تمہارا میار ہے خدا کے باسے ہماری جان چھوڑو اور اس ملک کا اچھا ہونے دو ستر سال سے تم نے اس ملک کو لوٹ کے کھا لی ہے خدا کے لئے یہ ہوش کے ناکن لو